الحمد للہ رب العالمين یہاں جب بھی کوئی دنیا میں طوفان آتا ہے زلزلے آتے ہیں بارشوں میں سیلاب آتے ہیں تو دو انتہاؤں کی طرف لوگ جاتے ہیں ایک انتہا تو ہے جو لبرالزم لوگ ہیں لبرالزم کو فالو کرنے والے لوگ جو نام لہذا لبرال لوگ وہ کیا کہتے ہیں بھائی یہ قدرت کا نیچر کا ایک سسٹم ہے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ان تکلفات کی بالکل بھی ضرورت نہیں چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبائیں ہیں اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے بھئی پلیٹیں ہیں زمین کی ہلیں گی تو دھزیں گے سارے جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو اتنا آئل نکال رہے ہو تو خلا پیدا ہوتا ہے نا وہ خلا پور ایسے ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا تو وہ زمین ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے جب ادھر سے کھسک کے گیا تو دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے جب دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجس کرنے کے لیے وہ بھی کھسک جاتے ہیں تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلدلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے لاہور تک اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بناتا وہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ایک تو سائنٹیفک حقیقت ہے اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے بھئی کیا کرے یار پھر وہی باتیں آپ سمجھانا مشکل ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں سیلاب جو آتا ہے نا یہ دریہ کا پانی عمد آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے جو نام نہاد لبریل ہے وہ یہی کہتے ہیں اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے بھئی یہ تو گلیشئر پگل گیا تھا گرمی زیادہ پڑی تھی تو پگل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریہ میں پانی زیادہ آئے گا جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائیڈوں پہ نکلے گا جب سائیڈوں پہ نکلے گا تو وہ جو بھی سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو بھاگے لے جائے گا اس سے کیا تعلق ہے اس نے تحجت پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یا گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بدنظری کرتا تھا سودھ کھاتا تھا یہ مولوی لوگ تمہیں خم خمے ڈراتے ہیں دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سودھ کھاتے تھے عذاب آیا اور سلاپ پانی بھا کے لے گیا اس کا اس سے کیا تعلق ہے اس لئے توبہ وعبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ایک انتہا ہے دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں وہ انتہا یہ کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں یہ بھی سو فیصد غلط ہے نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی تاریخ سے قرآن و سنت سے کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں مدینہ منورہ میں قہد پڑ گیا تھا لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے حضرت عمر کا دور خلافت تھا اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے کہت پڑائے تعون کی بیماری پھیلی پچیس ہزار صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے مگر وبا پھیلی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے نہیں آرہی بات میرا خیال تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لئے آیا تھا تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور برے لوگوں پر بھی آتی ہیں ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں تو ہمیں دو قسم کی آفتیں ملتی ہیں زمین پہ ہوتی ہیں دو قسم کی ایک آفت تو وہ قرآن نے بیان کی ہے جس میں واقعاً سو فیصد گناہ کا دخل ہوتا ہے اور وہ اس عذاب کی کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں ہوتی وہ قدرت نے اپنی طرف سے کام کیا ہوتا ہے جس کا کوئی بظاہر سبب موجود نہیں ہوتا ایسی آفتیں بھی آئی ہیں جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب آیا قرآن کے ظاہر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عذاب کی کوئی ریزن یعنی کوئی ریزن کا مطلب کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں تھی اس کی جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے اللہ کو غضب آیا اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے قوم کہنے لگی یہ تو گہرے بادل ہیں ہمیشہ سے آتے ہیں بارشیں برسیں گی ان کے پیغمبر نے کہا اس سے بارش نہیں برسے گی اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا پتھر برسیں گے اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے اور ایسے پتھر برسیں گے ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے اور ایسی ہوایں اللہ نے بھیجی کہ سات دن آٹھ راتیں سخراہا علیہم سبع لیالی وثمانیتا ایام سات راتیں اور آٹھ دن ایسی ہوا چلے گی جو تمہیں اٹھا کے پتھر دے گی اور اللہ فرماتے ہیں جیسے کھجوروں کے درخ الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہفتہ توفان میں جب تھمہ ایک ہفتے کے بعد تو لوگ ایسے پتھکے ہوئے پڑے ہوئے تھے مرے ہوئے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں لمبے قط کے لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا عذاب کے کوئی آثار نہیں تھے ان کے جو محکمہ موسمیات اس دور کے تھے وہ جو آثار دیکھ کے بتاتے تھے ظاہر ہے یہ تو ہر دور میں کچھ لوگ علامتیں دیکھ کے بتاتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بارش کی ریپورٹ بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہیں تب ہی وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مزاک اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے تو قرآن کہتا ہے جب بھی لوگ گزرتے مزاک اڑاتے اس لیے کہ اس دور کے جو ماہرین تھے جو بھی موسم کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی نہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بارشیں ہوتی ہیں نہ دور دور تک ہمیں بارش کی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں تو اچانک اتنی بارش کہ آپ کشتی میں تہرنا شروع کر دیں ایسی بارش تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے تو وہ فل مزاک اڑا رہے تھے ان کا سخیرو منہو قرآن کہتا ہے ہمیشہ جب بھی گزرتے مزاک اڑاتے کہ ماذ اللہ ماذ اللہ ان بےوقوفوں کو دیکھو کہ نہ بارش کا سیزن ہے نہ بارش کے دور دور کوئی آثار ہیں اور اگر بلفرض بارش غیر متوقع ہو بھی گئی تو اتنی بارش تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ آپ اس میں باقاعدہ کشنیاں بنا کے پہلے سے بیٹھنے کا انتظام کرو یہ تو ہماخت ہے لیکن نو علیہ السلام کیا کہتے تھے اور ان کے ایمان والے کہتے تھے ان تسخروا منہ فإننا نسخروا منکوم ان قریب جیسے تم ہمارا مزاک اڑا رہے ہو ہم تمہارا مزاک اڑائیں گے کیوں مزاک اس بات کا کہ جو خدا اسباب کے ذریعے بارشیں پیدا کر سکتا ہے وہ کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے بغیر سبب کے بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے جس کی یہ طاقت اور قدرت تم نے دیکھی ہے جو سمندروں سے پانی اڑا کے آسمان پہ لے جا کے برسا سکتا ہے اس نے چکر ایک سائیکل چل رہا ہے تو وہ سائیکل کا محتاج نہیں ہے وہ ویسے بھی اٹھا کے برسا سکتا ہے جس نے آدم اور ہوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا تو اب آپ یہ دیکھو کہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو نہیں سکتا تو آپ کہو کہ بھئی اب ناممکن ہے تو اللہ کے لیے ناممکن تھوڑی ہے اللہ نے تو آدم اور ہوا کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا اللہ نے تو اس اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے تو مذاق تو ہم تمہارا اڑائیں گے کہ تمہیں اس خدا کی باتوں پر یقین نہیں آرہا تو یہ وہ عذاب تھا جو اس دور کے سائنسدان کیا اس دور کے سائنسدان بھی اس کی لوجک تلاش نہیں کر سکتے دنیا میں ایسے بہت دفعہ ہوا ہے لوت علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے اور اللہ نے زمین کو اٹھا کے الٹا کر کے پٹک دیا اس کی کوئی لوجک نہیں ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ہو لوجک اللہ نے لوجک پیدا کر دی ہو کوئی وجہ پیدا کر دی ہو لیکن ضروری نہیں ہے اللہ یہاں اسباب کا محتاج نہیں ہے تو ایک عذاب تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے اچانک مسلط ہو جاتا ہے جس میں سائنسدان بھی حیران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا تو یہ عذاب پچھلی امتوں میں زیادہ ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی ہوں گے مگر پچھلی امتوں سے کم ہوں گے لیکن ہوں گے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہوں کی کسرت ہوگی میری امت میں مسخ کے واقعات بھی ہوں گے شکلیں تبدیل ہو جانا بنی اسرائیل کو اللہ نے منع کیا تھا نا ہفتے کے دن شکار مت کرو پھر بھی کیا انہوں نے رات کو سوئے ہیں صبح جب اٹھیں تو کچھ لوگ بندر بن چکے تھے اور کچھ لوگ سور اور خنزیر بن چکے تھے یہ چیز سائنسدانوں کی سمجھ سے بولو بھائی باہر ہے جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا سائنسدان مانیں گے اس کو وہ کہاں بھائی لیبارٹری میں تو ایسی یہ ممکن ہی نہیں ہے لیبارٹری تو یہ کہتی ہے کہ یہ پوسیبل نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قُم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا مردہ ایک دم زندہ ہو کے بیڑھ جاتا تھا سائنسدان مانیں گے بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں مانیں گے لیکن دنیا کی اکثریت اس کو مانتی ہے مسلمان بھی مانتے ہیں عیسائی بھی اور یہ دنیا کی اکثریت بن جاتے ہیں اور دنیا کی اتنی بڑی قوم کا کسی جھوٹی خبر پہ جمع ہونا عقلا ممکن نہیں ہے ہر چیز سائنس سے نہیں پتا چلتی خبر سے بھی پتا چلتی بہت سی چیزیں سائنسدانوں کی دسترس سے باہر ہیں آج ہمارے جو یومیسٹیوں کے طلبہ ہیں نا وہ کہتے ہیں بس سائنسدان بتائیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے بھائی یہ تو بے وقوفی کی بات ہے خبر جو ہے نیوز اس میں اگر تواتر سے کچھ لوگ خبر بیان کر رہے ہیں تو اس کو بھی ماننا پڑتا ہے چاہے وہ سائنس اس کو مانے یا نہ مانے میں یہاں جب بھی ایسے کوئی موجزے اور کرامت کے واقعات بیان کرتا ہوں تو میں اپنا واقعہ ضرور بیان کرتا ہوں میں نے شہدہ کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگی اللہ کی قسم اب اگر مجھے کوئی سائنسدان کہے کہ یہ پوسیبل نہیں ہے تو میں کہوں گا میں نے خود سونگی ہے تو پوسیبل آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ناک میں کوئی گڑبر ہوگی ناک میں گڑبر ہے تو پھر ادھر سے بدبو آ رہی ہے ادھر سے کیا آ رہی ہے خوشبو بدبو آئے نا یہ دونوں سے خوشبو آئے آپ کہیں گے بھئی اس کو وہم ہو گیا ہے تو میرے ساتھ دس آدمی عورتیں ان کو بھی وہم ہو گیا بہت مشکل ہے بات سمجھانا آپ کہو گے جیسے ہی کوئی شہید ہوا ہوگا فوراں کسی نے خوشبو کا چھڑکاؤ کر دیا ہوگا بھئی ایک مہینے پہلے شہید دیکھا اس میں سے بھی وہی خوشبو آ رہی ہے ایک مہینے بعد دوسری جگہ پہ دیکھا اس میں سے وہی پرفیوم وہ بندہ فوراں لے کے وہاں کہاں سے پہنچ گیا اور ادھر شہادت ہوئی ادھر خوشبو آ رہی ہے ایسے بھی ہمارے ساتھیوں نے دیکھا تو نہ کوئی اسپریے لے کے کھڑاوائے اور چلو اس کو چھوڑ دو ریڈ کروس ایک انجیو ہے اس کو تو مانتے ہو نا ریڈ کروس کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے اس پہ میں نے خود پڑھی یہ خبر پہلے اخباروں میں آئی تھی میں نے کہا اخباروں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ان کی اوفیشل پیج پہ میں گیا یہ دس بارہ سال پرانی بات ہے انہوں نے افغانستان کے بارے میں لکھا کہ وہاں جو یہ جن کو مجاہدین کہا جاتا ہے یہ جب مرتے ہیں تو ان میں بہت سوکی لاشیں خراب نہیں ہوتی اور ان لاشوں میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور ان کے مقابلے میں جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی لاشوں میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے یہ بہت چھوٹی سی خبر تھی کیونکہ یہ ڈرتے بھی ہیں نا یہ تو اور موٹیویشن نہ ملے لوگوں کو اور نیچے لکھا تھا ہم ان کی خوراک پر ریسرچ کریں گے کہ یہ کھاتے کیا ہیں یہ اللہ کی قسم میں نے خود پڑھی ہے یہ خبر سونگی بھی ہے شہدہ کے خون کی خوشبو ایسے بہت واقعات ہیں چھے چھے مہینے ہو گئے باڈی خراب نہیں ہو رہی خوشبو آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہید کوئی اللہ کے راستے میں جان دے کے شہید ہوتا ہے نا تو خون جو اس کے باڈی سے نکلتا ہے تو قیامت کے دن جب یہ شہید آئے گا لونہو لونو دم تو اس کے خون کا رنگ خون جیسا ہوگا مگر خوشبو خون جیسی نہیں ہوگی و فرمایا ریہو ریہو مسک اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی جو حرن کی ناف سے نہیں مشک نکلتا اتنی بہترین خوشبو ہوگی تو اب اگر کسی کو یہ اعتماد ہو کہ مفتی تارک مسعود صاحب جھوٹ اتنی لمبی ممبر پہ بیٹھ کے پھینکیں گے نہیں تو اس کو اب مزید کسی سائنسدان کی ضرورت نہیں ہے اس خبر کی تصدیق کے لئے اور اگر کسی کا خیال ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے پھینک رہے ہو بیٹھ کے تو وہ پھر کہے گا یار مجھے یقین نہیں ہے تو اگر ڈاکٹر کہیں گے کہ ایسا پوسیبل ہے تو مان لوں گا ڈاکٹر کہیں گے ایمپوسیبل تو نہیں مانوں گا لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ بولنے والا سچ کہہ رہا ہے پھر آپ ڈاکٹر کو سائٹ پہ لگا دو گیا آپ بولو کہ بھائی یہ میڈیکلی تو ممکن نہیں ہے لیکن خدا کے لئے ممکن ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم جس پیغمبر کو سائنس کے مقابلے میں لاتے ہیں اس پیغمبر کے سچے ہونے کا ہمیں یقین ہے اور وہ پیغمبر سائنس کے خلاف بات نہیں کرتے البتہ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جہاں سائنس کی پہنچ نہیں ہے دیکھو سائنس کے خلاف چلنا الگ بات ہے اور ایسی بات کرنا جہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے یہ دونوں میں بڑا فرق ہے مذہب کبھی سائنس کے اگینس نہیں چلتا مذہب ایسی باتیں ضرور کرتا ہے جو سائنس آنوں کی اپروچ سے سائنس آن کو کیا پتہ جنت کیا ہوتی ہے جہنم کیا ہوتی ہے برزخ کیا ہوتی ہے یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی نہیں ہے کرامت کیا ہوتی ہے موجزہ کیا ہوتا ہے اللہ کیا کیا کر سکتا ہے یہ سائنس کا شعبہ تھوڑی ہے سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اسباب کو اسباب سے ملا کے اگر کوئی ریزلٹ نکلے گا تو ہم اس پر یقین کریں گے نہیں نکلے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ سائنس کا ٹوپک ہے اور وہ بزاتے خود ٹھیک ہے یہ سائنس کی حد تک ٹھیک ہے لیکن کچھ باتیں سائنس سے ہٹ کر بھی بولتے کیوں نہیں بھائی ہوتا ہے چھوڑ دیں گے جوڑ دیں گے جوڑ بھی جوڑ زیکibt خواهім جوڑ